ادھر چودری پربیت سلاحی سے مسلم لیگ نون کے سینئے راہنما کاجہ ساد رپیک اور کاجہ سلمان رپیک نے ملاقات کی باہمی تلچسپی کے امور پر بات چیز کی گئی چودری پربیت سلاحی نے کہا کرونا جیسے موزی مرز سے نمٹنے کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھ کر ہم سب نے بحیثیت قوم مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے پیکر پنجاب اسمبلی چودری پربیت سلاحی سے نون لیگ کے سینئے راہنما ایم این اے کاجہ ساد رفیک اور ایم پی اے کاجہ سلمان رفیک نے ان کی رہائش کافر ملاقات کی اس موقع پر سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد قان بھٹی بھی موجود تھے کاجہ برادران نے سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا چودری پربیت سلاحی نے کہا کہ کورونا جیسے موزی مرز سے نمٹنے کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھ کر ہم سب نے بحیثیت قوم مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے آج انسانیت تقاضہ کرتی ہے کہ ہم سب مل کر یک جہتی کا بظاہرہ کریں خاجہ ساد رفیک نے کہا کہ چودری خاندان سے ہمارا پرانا تعلق ہے ہمارے بزرگ چودری صاحبان اور ان کے بزرگوں کا اپس میں بڑا گہرا تعلق تھا اس تعلق کو ہم آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں